آپ کی بھرپور تعلیوں میں پلیز ویلکم وارس بیگ این امار بیگ سلام علیکم ویلکم بیک جیسے آپ کو جوان چھوڑا تھا پانچ سال پہلے ویسے اس سے بلکہ کم جوان لگ رہے ہیں آپ سب سے پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گا father and son کی ڈائنیمک ڈیو میں سے آج آپ نے ان کے کپڑے پہنے ہوئی ہیں انہوں نے آپ کے کپڑے پہنے ہوئی ہیں پہلے یہ بتایا ہے انہوں نے نسیب آپ نے اپنا ہے کہ بڑے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ تو آپ کو پتا ہے کہ جس شیڈو کے اندر آپ ہیں اس شیڈو کے اندر ویسے ہی بندہ سوائیب کرنا ہوتا ہے کہ آر اچھا ہے ڈا وڈا شیڈو لیکن آپ نے ہولی وڈ سے ڈائریکشن لے کے آئے یہ کیا آپ نے کنڈی ماری تھی احمد بھائی i was lucky enough کہ میں ادھر i grew up in the u.s. بالکل تو وہاں پہ i made some connections کچھ دوستیاں کچھ اس طرح ملتے ملتے اب ہیکٹور طورو ایک بڑے چھے ڈائریکٹر ہے وہاں پہ ان کے ساتھ میں نے collaborate کیا تھا تین گانوں کے ساتھ تو those videos turned out to be really good تو کچھ ڈیفرنٹ کرنا چاہیے کچھ ہٹکے کرنا چاہیے ان کی کتنی انپوٹ تھی آپ کی ویڈیوز میں اور آپ کی گانوں میں ڈیڈ کی انپوٹ کے علاوہ یا ان کے مشورے کے علاوہ میں کچھ نہیں کرتا اہا کیا ایک ہے کہ ایک بلسنگ بھائی he's an institute he's an institute اینی سیکنڈ کوئی بھی ریکارڈنگ کچھ بھی ہو میں اپنا کر لیتا ہوں بیسٹ کہ یہ میں نے میرے سے ہو گیا پھر میں انکو سناتا ہوں کہ ڈیڈ اپنی فیڈبیک دیں تو بیسکلی ام آسکنگ مائی ڈیڈ ویڈیڈ کائیڈ کر رہے ہوتے ہیں اوہ 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 وہ ایڈیڈ کیا بہت ہے سر آپ کو تو پتہ میں آپ کا کتا بڑا فین ہوں مگر اس سے زیادہ میں فین ہوں آپ کی یہ جوانی کا یہ جو یہ جوانی پھر نہیں آنی جو آپ کو نا جیتا ہے اس میں یوت کا راز کیا ہے اگر میں آپ کے بارے میں یہ بات کروں تو محر سیم ہی ہے آپ کا دل روح اور دماغ ایک پیش پی ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پی لوگوں کے چہرے اور ہیں دل اور ہے دماغ اور ہے کیموفلوج کیا ہوا ہے میں نے کچھ بھی کیموفلوج نہیں کیا کیا بات بیسکلی بیوچی سیکرٹ is you can't be a hypocrite بھائی بھائی اگر اگر excuse me but excuse me اے دانسر رائٹر کمر اوہ رائٹ ڈراما جنٹل مین میں تم نے کیا اچھا کردار کیا سر آپ نے لکھا ہی کمال تھا تو پھر کرنا تو تھا ہی نہیں لکھا تو میں نے بہت اچھا تھا میرے کہنے کا مطلب ہے کہ تم نے اس کے ساتھ بالکل انصاف کیا جی جی اور آج ویسے بھی میری فیورٹس جوڑی تم نے بلوالی اپنے شو میں سر تمہیں پتا ہے کہ بزرگوں کا کہنا ہے جب باپ اور بیٹے کے جوتے کا سائز ایک ہو جائے تو وہ دوست بن جاتے ہیں اہاں اے نا نو تے ہر شاہ پوری ہونے نا نو کی کمام ہے اے تے کہ توجہ دھا ٹراؤزر پا کے پھول تا ہی چلے جانتے ہیں میں نو دست ہو نا میں کدھر جانا ہے لیکن بیگ صاحب آپ واقعی مبارک بات کے حق دار ہیں کیونکہ آپ کا بیٹا آپ کا دوست بن چکا ہے میرا پیاری اڈا وڈا ہے پتہ نہیں منڈینل دوستی ہوں دی بھی یہ کہ نہیں میں ایک ایسی کہانی لکھنے جا رہا ہوں جس میں ایک طرف باپ اور بیٹے کا پیار ہے باپ اپنے بیٹے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے اور دوسری طرف دونوں کا میوزک کے ساتھ بھی پیار ہے فلم کا نام کیا ہے پتر سمال بیگا تیرے تو بہتا ہٹنا ہو جائے اور واقعی یہ تو ہمارے لیے وارث بیگ ہیں امار کے لیے تو والد بیگ ہیں کیا بات ہے سر آپ تو پوری فلم ہیں یہ سب مزید بات ہے یہ فلم نا سنوہ میں بھی لگتی یہ لیک ہوتی ہے لیکن سر آپ آئے گے ہیں اب آپ آئے گے ہیں تو بیٹے پلیز مجھے شو بیز میں رہنے دو سیاست میں نہ گھسیٹ ہو آہ 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 یہ ہی کمار ساکھ کے لیے تاج ہے سر جو ٹائم آپ نے دیکھا ہوئے فلم انڈسٹری کا کولڈن ایج جہاں پلی بیک سنگنگ اور پاپ سنگنگ اور ایون راک سنگنگ بڑی الگ الگ ہوتی تھی اب تو سارا مشمیش ہو گیا ہوتے سمجھ ہی نہیں آن دی پلی بیک سنگنگ تو ایجزیسٹ ہی نہیں کرتی ہے بٹ سب اس نے نہیں کرتی کہ پہلے گانے بنتے تھے سٹیچویشن پہ جی اب تو کوئی مقبول گانا اس کو آپ اس میں ڈال دیتے ہیں فلم کے اندر گسیڑ دیتے ہیں آہ زبردستی زبردستی بلکل تو وہ پھر اس کا اثر وہ نہیں ہوتا آج بھی آپ کبھی اپنے گاڑی چلا رہے ہوں یا کہیں بیٹھے ہوں اس خون سے تو آپ گانا وہی لگائیں گے جو پرانے فلموں کے گانے ہیں ایور گرین کیا بات بالکل تو ابھی میں نہیں سمجھتا کہ آج کل کے جو فلمیں آئی ہیں اس میں جو گانے آ رہے ہیں ابھی میں نے کسی کی گاڑی میں لگا وہاں دیکھا ہو یا کچھ نہیں ہاں وہ کیونکہ فاس فوڈ ہو گیا نا فاس فوڈ ہے جو میرے ایرا کے گانے تھے اپنا نائنٹی فائف سے لے کے دو ہزار دو تین چار مہنے تک وہ آپ دیکھنے آج بھی لوگ سنتے ہیں ابھی جو بچے ہیں جو انہوں نے بلکہ کوپی بھی ہوتے ہیں آپ کے گانے واقعی گاڑیوں میں چلتے تھے ہلا ہوں تو انہیں گڑی ہندی بھی نہیں سی دونوں سکول آف تھوٹ ہمارے پاس بیٹھے ہیں ایک ینگ سکول آف تھوٹ بیٹھا ہے ایک ہمارے پاس ہمارے گولڈن پیریڈ کا بھی سکول آف تھوٹ بیٹھا ہے آپ کو چیلنجز اب نئے دیکھنے پڑے ہیں کیونکہ سب کچھ اب آپ کو ہی کرنا پڑ رہا ہے یہاں چار پانچ منٹ کا گانا ہوتا تھا وہ ڈیڑھ دو منٹ پہ آکے کھڑا ہوتا تھا اور پہلے ہوتا تھا کہ یار کانسرٹس ہو رہے ہیں لائیو سنگنگ کے اوپر جج ہو رہا ہے اب ہو رہا ہے ویوز کے اوپر بلکل ایسی ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے ٹرینڈ ای ڈسگری ویوز دیکھیں تو آج کل کچھ گانے ہیں جن کے ملینز اور ہنڈرڈ ملین پلس ویوز ہیں اب اسی طرح اٹھا کے اگر کوئی پرانا گانا دیکھیں لیت سے میڈم کا یا لتا جی کا کشور کا تو ان کی اتنے ویوز نہیں ہے بہت ہم سب کو بتا ہوتا کہ وہ جو لیجنڈری سنگرز تھے وہ بہت اچھے تھے وہ کام بہت اچھا تھا ان کی ریازت بہت اچھی تھی ان کا کام بھی بہت اچھا تھا تو ای تنگ ویوز ہے جو چاہت فتح اللی خان کا گانا ہے بہت اچھے تھے وہ بہت اچھے تھے کیوں بہت اچھا تھے بتائیں سر میں سمجھتا ہوں کہ کسی قوم کی انتلیکچال لوگ ہیں اس کا اپنے اندازہ کرنا ہے تو وہ دیکھیں وہ کس بات پہ ہچتے ہیں تو یہ بہت اچھے اگر لوگوں نے پسند کیا تو پھر آپ کو قوم کا اندازہ ہو جانا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ جو لوگ کچھ نہیں ہیں وہ منسٹر بن گئے ہیں جو کچھ تھے وہ ان کا پتہ بھی نہیں ہے واقعی وہ میلے تھے جڑا روٹیاں لانا تندور سے جایا ہوں اس میں بھی ریدم ہوتا ہے ریدم سے لگتی ہے بھائی ہمارے جو بڑے استاد تھے وہ کہتے تھے کہ بے سورہ سور میں آسکتا ہے بے تالہ تال میں نہیں آسکتا ہے تو اس دنیا کا نظام ریدم سے چل رہا ہے آپ ریدم سے چلیں گے نہیں آپ گر جائیں گے تو آپ ایسے بندے کو انڈیٹینر کہہ رہے ہیں جو ریدم ہی بھی نہیں ہے جہاں ہم میوزک کی بات کر رہے ہیں وہاں ہم لوگ ذرا تھوڑا سا پاسٹ میں بھی جاتے ہیں فلم انڈسٹری کا ایک بوم ہوتا تھا فلم انڈسٹری آتی تھی اور پوری ایک دس ہزار لوگوں کو بیس ہزار لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتی تھی اب ہمارے پر فلم انڈسٹری آلموسٹ نون اگزسٹن ہے آپ نے ڈرامو کی طرف کیوں نہیں کبھی توجہ دی ڈرامو کے ڈرامو کے او ایسے تھی تو بڑے ٹھک ٹھاک جا رہے ہیں میرے ڈرامو کے یہ کہہ دو ساتھ آہ جی ان کے ڈرامو کے ان کے ڈرامو کے تو گا رہے ہیں رہت بھائی گا رہے ہیں اس گوڈ فرینڈ اور اچھا گا رہے ہیں یا مجھے کچھ کہیں گے مگر لوگوں کو یہ امپریشن آتا ہے کہ آپ فلموں کے ہی صرف گائیں گے اور ڈرامو کی طرف نہیں آئیں گے نہیں اسی تو کوئی بات نہیں ہے میں گوا ہوں گا آپ سے وارس انشاءاللہ جلت کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ رہت کی طرف میں جب بھی گیا ہوں آپنی ڈبی سکٹانی نال لے کے گئے ہیں جب آپ جب جامو بھی کاس بھی کر لیں میں کوئی لوکل ڈراما لکھتا ہی نہیں اگر کوئی ایک 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 رول ہوتا ہے میرے ڈرامے میں تو وہ بٹ زندہ بات واہ 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 کیا بات ہے جہاں کمپوزر اور لیرسیس آپ نے آپ نے work with one of the best people around آپ کو نظر آرہے ہیں اس طرح کے کمپوزر یا کوئی اس طرح کی لیرسیسٹ جو آگے اس چیز کو لے کے آگے ہیں پچھلے پانچ سال در مجھے کوئی ایسا بندہ نہیں ملا کمپوزر نہیں آیا نہیں مجھے نہیں لگتا نے آپ نے نے آپ کوئی نیو کمپوزر کیا ہے پوپ اندرسی کے اندر احمد بھائی میں نے ہمارے میں نے ایک سوہ مینی پیپل میں نے نوید نشاد صاحب کے ساتھ کام کی ہے اور وہ بہت اچھے ہیں اوپ ویوں نے اوپا بہت کے بہت اچھے ہیں کوئی دو بھائی میں نے جانتے ہیں اونسان sekali سے بات بے گائی اس جنبوں ficou ہیں اور اس طرح جاتا ہے اس طرح بے گائی تھا اس طرح کے شرعے وہ سنوید بھی بھی بہت 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 بے سنوید کو گایھ بیوی مجھے تھی اور اس طرح بہت 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 بے بے ہیں شرعہ آپ کو بتا ہے اور کتنے آٹسٹ ہیں اب ہر بندہ ایک انڈویجیلی ہاں ہاں وہی نا کمپوزر بھی ہے ساؤنڈ انجنیر بھی ہے سب کچھ آپ خود دیئے ہو بیسکی پرموٹر بھی آگ پی ہے آپ مجھے بتائیں پاکستان کی سب سے بڑی جو ایک میں سمجھتا ہوں جس سے جو نرسری کہتے ہیں پندرہ سال ہو گئے اس میں میں کوک سٹوڈیو کی بات کر رہا ہوں اس بار مجھے بات کہ وہ جوک سٹوڈیو ہے پندرہ سال میں کتنے گانے پروڈیو کی ہیں بہت زیادہ وہ پرانے گانوں کی بات نہیں کر رہا جو پرانے گانے کو ریڈو کیا ہے اپنی کریشن کیا ہے اپنی کریشن میں ایک گانا ہٹ ہوا پر سوڑی وہ بھی ایک دبلے والے کا ہے وہ کسی کی اپنی کریشن نہیں ہے تو پندرہ سالوں میں اپنے گانا دیں گے تمہاری مجھے کیا حال ہوگا جو اچھے لوگ کام کرتے ہیں آپ ان کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ آپ اوور شیڈو کر جائیں گے آپ کو آپ ان کو لے کے آتے ہیں جو ان کو بچھارے کو جانتے ہیں جو آپ کے سٹوڈیو میں آکے بیٹھے رہے ہیں جو آپ کی خدمتیں کرتے رہے ہیں جو آپ کے گھر میں چائے بناتے رہے ہیں ان کو آپ گانے کا چانس دو گا جو آپ کو بتا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے اس کو آپ چانس نہیں دو گا بات بجائے جی بات بجائے خواتین اوزاد ایک چھوڑی سی بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے ہیں قیمت جائے گا مائن نہ کرنا will be right back Welcome back from the way خواتین اوزاد بریک پر جائیں سے پہلے ہم جو بات کرے تھے اس کا جواب یہ دینے والے ہیں سر آپ دونوں کا وٹس ایپ سیم ہے؟ بالکل سیم ہی لگتا ہے وقت ہوتا ہے بابارہ مائنڈ ڈا نیوز کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بری کارکردگی کے بعد محمد آمر اور اماد وسیم نے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کر لیا اوہ اچھا تو کیا یہ ٹیم کو ورلڈ کپ سے نکلوانے کے لئے واپس آئے تھے؟ واقعی ہونتے ہیں ٹیم چھے رہن دے یا نہ رہن دے ایک کوئی گال سی اوہ کملے ہو امریکہ سلے پی ہو جان دے بڑا اچھا مشفرہ دے رہے ہیں اوہ مہرین تمہیں یہی تو پتہ نہیں ان لوگوں پہ یہی شک تھا کہ اورے واپس بھی آن دینے کے نہیں یہ وہی بات ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے شوشل میڈیا سٹار تھے وہ جب آپ انٹرنیشنل کھین لے گے آپ کو باتا چل گیا کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی انہوں نے اپنے سوشل میڈی پر ایتنا پیسہ لگایا کہ آپ نے آپ کو کنگ شو کر رہی ہے کہ میں کنگ ہو جی اور کنگ آپ نے وہاں جا کے جیت ہارے ہوئے میچ کو جب جتاتے ہیں آپ کب کنگ بنتے ہیں ایسے نہیں کنگ بنتے آپ ورسٹیل ادھکارہ بوش رانساری نے ہمائیو سعید کو آپا کہنے سے منع کر دیا آپا خدا کے لیے اب تو ایسا نہ کہیں اب تو آپ سنگل بھی نہیں رہیں انہوں نے آپا کہنے سے اس لیے منع کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میرا میاں تم سے چھوٹا ہے ڈاکٹر شاہستہ لوڈی نے یہ انکشاف کیا ہے کہ کسی زمانے میں شاہد کپور ان کا کرش ہوا کرتے تھے تو شاہد کپور اب کون سب بورا ہو گیا ہے ہاں ہاں لیکن ہونو بال بچے دارتے ہو گیا جس پر کرش ہو جائے اس کا میریڈل سٹارس کون دیکھتا ہے شکریہ مہرین تم نے میرا دل رکھ لیا اگلی خبر کی طرف بڑھتے ایدو لہذا میں لگنے والی فلموں میں عمرو ایار ٹاپ پر تھی واہ بڑی خبر ہے ہاں اس نے پہلے ہفتے میں لگ بگ پانچ کروڑ کا بزنس کر لیا تھا یہ فلم بچوں نے بہت پسند کی عمرو ایار مہرین لیکن بڑوں کا کہنا ہے کہ جتنے سال محنت کی ہے ایک آدھا سال کہانی پر بھی محنت کر لیتے یعنی مجھ سے لکھوا لیتے ایسا انہوں نے کہا ہے جنہوں نے عمرو ایار کے کسے کہانی میں پڑے تھے بھائی انہوں نے بولی ووڈ لیول کی فلم بنائی ہے یہ پاغل ہے انہیں لا بھی بولی ووڈ چھی لینی چاہی دی سال اجر سال جہاں آپ play back singing کی بات کریں میں یہ احران ہوں کہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا fit رکھا ہو ابھی تک کشنی پیار دل میں جگہ آہا ڈھڑکنوں میں سما میرے کولوں کوئی فلم بنا دل نہ کریں میرا کھٹا فلم بنا لے تو بٹا آہ کیا بات ہے آپ نے 7th note لیا یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے میں آپ کتنا خوبصورت سے اچھا میں بھی نہیں بتا نا 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 یہ مشکل نوٹ ہے سر بہت شکریہ سلام علیکم خدا حافظ اچھا میں بات کرو بات کرو یہ ایسا کردار کرواں گا کہ سارا زمانہ تم پہ تھو تھو کرے گا مہم کیا نام ہے آپ کا اور یہاں کیا کرنے آگئے ہیں آپ صاحب شفقت چیمہ تا نام سنے میں انہا تھا چھوٹا پرا شفقت کیمہ مگر شفقت صاحب کا چھوٹے گوشت تھا اچھا چھوٹے اچھا چھوٹے مگر شفقت کیمہ صاحب کا بھائی ڈیریکٹر اچھولی میرے باتے پرا آنو کام کرندا شاک سی ڈیریکٹر بندا شاک سی اے گل سنوے ویلڈن اچھا اچھا میں نے پہچان لیا بھٹ بجرنگی بھائی جان فلم میں جو منی تھی اس کا بیٹا ہے اے بھاس کر رہا ہے تو ڈمی کمر بنے ہیں اسی اوریجنل ڈیریکٹر نا پا جان اچھا تانو پتہ ہی نہیں کس کے ذات دی فلم بنا ہی ہے کس کے ذات کی یہ نہیں پتہ تس ہی دس میں ہے سر ایکشلی میں بڑا فین ہاں تاڑا اور میں چاہ رہے ہیں ایسے کہ میں تانو ایسے ہیرو کاسٹ کرنا اپنی فلم چاہ بھئی لوگ تو ان کو سنگر کے طور پر پلی بیک ہے آپ ہیرو کے طور پر آج فلم کا نام بھی میں وارس بیگ رکھوں گا اوہ یہ ہو جا تیرا پندہ ہے تو نہ رکھ وارس دیگ ڈیریکٹر صاحب اب مجھے بھی کاس کر لے اپنی مووی میں ہو 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 تو اے ہی فیس چاہی دا سی تھوڑا جے ہوتے کرو اسی تھوڑا پیچھے کرو کیا بات ہے کچھ بولو ڈیریکٹر صاحب وہ ہی ہے نا جڑی پیان کو اچھی سی سر ایکچولی میں ان کو کاسٹ کرنے ہوں آپ کو بتا دیا میں نے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ اس دفعہ چینج دوں لوگ انہوں نے ویکھن کے فلم ہی کر سکتے ہیں یعنی ایز ایکٹر بھی ایز ای ہیرو بھی آسکتے ہیں کیوں نہیں آسکتے ہیں کیوں نہیں آسکتے ہیں کہ ہمارکوں میں اس لیے کاسٹ نہیں کرنا چاہ رہا کہ میں انہوں نے دس سال بعد کرنگا دس سال بعد؟ اس فلم نہ نہ رکھاں گا ڈبل وارس بیگ اے سنگل وارس بیگ ٹھیک وارس بیگ ٹھیک لیکن آپ وہ ڈبل وارس بیگ ٹھیک مجھے بتائیں فلم کیسی بنانا چاہ رہے ہیں فلم میں بنانا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہیرو آپ کو پتا ہے ہیرو تو ہوتا ہی ہے اہا افکوس وارس بیگ صاحب سر سین کچھ ایسا ہے کہ ہیرو باغ چکھڑا ہے اہا ہیرو بن پیچھوں دوڑی آئی اہا انہیں آگی کہ آپ ڈائلوگ بولو وارس بیگ صاحب کی طرف دیکھ کے تو سکریپت تو دو سکریپت اے سکریپت زین چون دے نے کہ تیرے زین نو سٹل آگ جی اسی تے بہ گئے نہیں دیکٹر صاحب مجھے ڈائلوگ تو بتائیں آپ نے آگے وارس بیگ صاحب کو کہنا ہے کہ دیکھو وارس ساری زندگی تمہارے پیچھے میں بھاگی ہوں اب تو میرے بن جاؤ بولنا مجھے دیکھنے اس کی طرح ہے تاکہ دو میں خوش ہو جانا ایکشن دیکھو وارس پیارہ کٹے جا رہا ہے دیکھو وارس پوری ہیرون لگ گئے دوں ایکشن آپ ذرا کر کے دکھائیں نا کیسے بولیں گے آپ ایکشن دیکھو وارس یہ فرم لیک ہوگی میں آپ یار یہ رہی دیکھو وارس ساری زندگی تمہارے پیچھے بھاگی ہوں اب تو میرے بن جاؤ میرے بن جاؤ وارس میرے بن جاؤ امار میں تمہاری ہونے والی ماما ہوں دیکھو وارس اور کڑے مقدران ہے تنوں ماں ہی ٹناچ مل رہی دیکھو وارس دیکھو وارس ساری زندگی میں تمہارے پیچھے بھاگی ہوں پریز میرے ہو جاؤ واہی تلاکتا ہے کس نے چوگلی کرنے بھائی جان ایک من ایک من فلم کے اندر گانے بھی ہونے چاہئے مگر آپ نے گانے کی تیار کیوں کل شب دیکھا میرے چاند جھرو کے میں اس کو کیا سلام تمہارے باس یہ گانا ان کا ہے کوئی نہیں ہونا تھی پکچریز ہونا یہ کوئی بات میں نے ایک گانا سنا تھا وہ بہت سی غلام علی صاحب جو اپنے اٹربیوٹ پیش کر میں چاہوں گا وہ سناؤ دورا شاید میں تانو فلم چلا کروں گا شاید ہی ہو سکتے شاید ہی ہو سکتے پلیز آپ شاید ان کی فلمیں آنا چاہتے ہیں سوچوں گا میں ہی چلنا ہوں تم سوچوں گے جو آپ نے کل شب دیکھا پر اس کے بعد تو یہ یہ آپ کا بڑا پان ہے یہ تو میرا چھوٹا پان ہے ہمار پلیز کوئی گانا ہمار پلیز ایک گانا تو سنا دیں ہمار پلیز خوش کیوں آپ میں آپ وہ جگہ نہیں لیے دا کا تو نہیں ڈاں ڈاں وہ بھی نہیں لیے آپ نے جگہ نہیں لیے بھائی نہیں لیے آپ نے رجل نے کوئی ڈاکہ پائے نہیں آشتا ڈاریکٹر صاحب یہ بتائیں اس عید پہ آپ کی خل اتارنے کا تیس ہزار تھا اچھا مزے دیگا لیے ادی اترو ہی کھال دیکھو تیریاں جو ہوا دے پھر رہی ہو نہیں ہے کسی ایمازون آگئی ہیں گھنے والتے اندہ ہی نہیں ایمازون والے بھی میرے پیچھے ترلے کرتے ہیں کچھ لکھ کے دیں سر اچھا ٹائم نہیں ہے میں نیٹ فلیکس ایمازون ان چیزوں کو میں لائک نہیں کرتا مجھے صرف ہمائیوں صحیح مگر ہمائیوں ہی کیوں پیسے ادھے کو لن دیں آپ باب بیٹا کی کمیسٹری دیکھ کے مجھے میرے بابا یاد آگے وہ بھی گانا گایا کرتے تھے ان کے باب بھی گانا گایا کرتے لے بیک سنگر تھی بھائی لے بیک سنگر تھی ان کو لوگ بیک بیک کہہ کے بلاتے تھے یہ میرے پاپا ہے بابا بابا کہاں چھلے گی تھی آپ مجھے آگا سے بولا چھے کہ بابا یہ کیا 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 آپ نے چھوٹی سیبرک لیتی ہے ملکوں کو بھی آسے رو رہے ہیں کہیں ما جائے گا welcome back from the break welcome back from the break آمان آپ کو شوق ہے ے بھی ایکٹھن کا شوق ہے ہاں جی میں نے ایکٹھن کی بھی ہے کافی انہوں میں جبارہا ہوں اس کے لبے پر اوامā کمیرشالز ھایٹھن چاہتے ہیں اواما چین چین اللہ مجھے ہے شوق تو اب ہماری گیم اس طرح ہے کیونکہ میں ہمیشہ وارث صاحب کو دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ بھی ہیرو آئے گا تو اب ہم لوگ نہ ایک فلم بنانے لگے اور وہ بیک صاحب اس میں ہیرو ہوں گے لیکن چوز آپ نے کرنا ہے اور بیک صاحب کی بھی اس میں ہم لوگ انپوٹ لیں گے تو ہماری جو اگلی گیم اس کا نام ہے مائن ڈا موڈل کچھ خواتین کی ہم تصویر آپ کو دکھائیں گے آپ نے ان کی پرسنیلٹی دبنگ پرسنیلٹی کہ ان کے ساتھ ہیرویں کون آئے گی اور کیوں آئے ٹھیک ہے نا آپ کا سے ہے بیچ میں ٹھیک ہے اگر تانو نہیں پسند آرہی تو اسی کہہ سکتے نہیں ہیرویں بدلو ٹھیک ہے اوکے خواتین حضرات مائن ڈا موڈل آئیے دو ہمارے پاس بڑی اچھی چوئیسز آئی ہیں ایک متیرہ آپ کو پتا ہے بڑی دبنگ پرسنیلٹی ہے اور پھر فردوس عاشق اوان وہ بھی بڑی دبنگ پرسنیلٹی ہے اب مقابلہ آتا ہے کہ فلم کے اندر لیڈنگ لیڈی بارس بیک کے ساتھ کون ہوگی جو گانا گائے گی کون ہوگی جو ان کے ساتھ ہیرویں آئے گی سب سے پہلے آپ بتائیں احمد بھائی فردوس آنٹی جو ہے وہ تو میری پوپو بنی اچھا نالی آنٹی کہتا تو اور کیا کہوں ان کو میں پوپو بنی ہوئی ہاں ان کے ساتھ پھر اینا نو لے لو باجی دا بیر پھر آدھی کےر کر رہی ساری فلم ان کے ساتھ تو اپروپریٹ نہیں لگے گا مووی میں آنا اچھا ایتھنگ متیرہ ہے سب سے پہلے متیرہ اب ان سے بھی پوچھ لیں جنہ نے جہلنا ہے ہاں بردکل متیرہ ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ شرمار ہے مگر یہ پاکستان پہ ہوتی تو پھر میں ان کو رکھتا آہ پھر دوسر آشک آوان کو کیونکہ وہ بہت اچھا بولتی ہیں جی جی بالکل آپ سے زیادہ لاؤڈ ڈالوگ انہوں نے بولنا تھا میری سپوکس پرسن وہ ہوتی پھر تو فلم کے لئے پھر وہ ہی ٹھیک ہے فلم کے لئے متیرہ ٹھیک ہے ہاتھ کسے بلش ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی متیرہ ابھی ہوئی ہیں ابھی تک جوانو بلش تو ہوگا بلش تو ہوگا اگلی چوئس دیکھتے ہیں متیرہ برقرار رہی گی یا نیت بدلے گی جی اگلی چوئس آتی ہے گلپنا مووی سنگر ہیں دیکھنے میں پیاری ہیں لیٹرلی یہ کہنے لگا تھا کہ اگر ہم نے فرنٹیر کو کور کرنا ہے فرنٹیر کو آپ نے کور کرنا ہے کیونکہ پورے پاکستان کو تو کور کر چکے ہیں ایسے ہیں تو ابھی تک چوئس کیا ہے پھر گلپنا گلپنا اچھا فوراں آپ نے چوئس بدل دی اچھا ان سے بھی پوچھ لے نا سر اچھا ان سے بھی پوچھ لے نا سر وہ خود بھی سنگر ہے تو اس لئے دو سنگر کی وہ اچھی ہوگی پھر اچھا آپ دیکھیں دونوں باپ بیٹھے میں تو چوئس بھی اگدتی ہیں سیم جا رہا ہوں گلپنا کے اوپر ہے گل ٹھیک ہے نا にا بیگراؤنڈ موسک بھی اچھا ہو جائیں گا اچھا لگے گا اچھا بیگراؤنڈ موسک اس کو کہتے ہیں اچھا جی ماتیرہ کو ہم بائے بائے کہتے ہیں اگلی چوئس دیکھتے ہیں اووو بیانسے I would love to work with Beyonce Game بالکل change ہویا ہے Game بالکل بدل گئے International Waters میں اب آپ چلے گا I would love to work with Beyonce Daddy's favourite Meり is really very good Favorite Wort Beyonce Oh.. Film کا نام بھی اچھا ہے Beyonce and Beyonce Beyonce and Rogue Oh.. Double B Double B Beyonce and Rogue Film کا نام بھی اچھا ہے Sir تو دونوں Beyonce پہ پکے ہیں became you Gul کو قربان کر دی fit گل کو اب گل کو خوشبوکتے گئی نہیں گل کر دینا گل کو بیک صاحب نے بیونسے کو چوز کر لیا ہے بیونسے ان کی چوائس ہے گل کو فارغ کرا رہے ہیں آگے آہا ایما بیگ دبل بیگ ایما بیگ ان امر بیگ they can work together اچھا ایما ان امر can work together ایما بی ای بی ہے نا ایما بی ایما بیگ مگر آپ بیونسے پہ ہی پھسے ہوئے ہیں دل بیونسے کا ہی ہو گیا کی کریے کی کریے با 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 سر آپ بتائیں I agree I agree you agree خبردار آئیما کے پاس آپ آئے I agree آئیما is a really good friend of mine she's really talented براہ میں بچا رہے ہیں ہاں میں بچا رہا اور بیونسے ابھی تک برقرار ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ بیونسے اگلے contender کو کیسے نباتی ہے جی آہ 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 یار اب آپ چھے رہے ہیں بیک صاحب کو ایک طرف ریانہ آگئی ہے اور دوسری طرف بیونسے احمد بھائی پاپا بیونسے کے ساتھ کر لیتے ہیں میں ریانہ کے ساتھ مووی کر لیتے ہیں واہ واہ ایسے ہو سکتا ہے ایڈی فرمیشن چیک کرو اچھا دو میں غیر ملکی نے پہلے سکرپٹ چنگی طرح پاڑھ لینا تانوں کا ایسے رکھے ہیں آہ آہ بیک صاحب آئی لاتے ہیں آپ کیوں بیٹھے ہیں یہاں پر میں لکھ کے دوں گا پہلے ساتھ تو ریانہ یا بیونسے 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 نے ریانہ کو بھی اڑا دیا آگے چلتے ہیں جی سجل آہ بڑا سجل اتھے ذرا اتھے ذرا ہو رہا ہے ملکل نہیں بلکل نہیں یار ایک منہ ٹھہرے آم بھائی آپ بتائیں سجل سجل is really nice she's really really talented she's a full package ہاں سجل باکس آفیس دیکھیں اور اگر آپ نے لوکل آڈینس کو کرنا ہے پھر تو سجل پتہ ہے لوکل میں بات ہی نہیں کرتا اوہ سجل ہی کر لو میں بہت سجل خراب ہوا ہوں اس کے لئے تو آپ سجل کے پاس نہیں سر سجل کو کاس نہیں کر رہے کیا بات بیونسے کی لکھ ہے یہ ابھی تک ٹھہرے ہو بیگ صاحب نہیں تو مو بہلو ندیم افضل چاندر گئی جی آگے چلتے ہیں سجل کو بائے بائے کہتے ہیں ہانیا سر ایک منٹھے سب سے پہلے وہاں سے پوچھتے ہیں سر ہانیا بلکل very good choice اگر آپ نئے ایکٹنگ کرنی ہو اور آپ نے کوئی ہیروین کاسٹ کرنی ہو تو کون سی کریں گے میں نے آرڈی کمرشل کیا ہے ہانیا کے ساتھ تو it was a really good experience she's really talented بہت spontaneous energy بہت اچھی ہے ہاں and screen پہ کیا خوبصورت آتی screen beauty i think she's top three آپ کی ہیروین تو وہ ہو نیری تو آپ کی ہیروین ہانیا ہوگی لیکن دیکھ صاحب بتائیے وہ انٹرنیشنل سوچ رہے ہیں میں بھی پاکستان سوچ رہے ہیں انٹرنیشنل سے آپ لوکل آئے کے نہیں بیونسے بیونسے final پکا lock کر دوں lock کر دوں خاتین حضرات مبارکو بیونسے شیخ رشید تو بہتے بوٹ لے گی نہیں اگر بیونسے آپ کو اتنی پیسند ہے تو پیارے گانا ہم سنیں گے بیونسے ہمیں لائنیں ان کی سنات میں تو کیا ہی با چاہے اپنا ہی آپ کا ہوگا مگر آپ نے ان کو ڈیڈیکٹ کرنے ساتھی میرے تیرے بینا تھے خان اب سونے میرے آجاب سالک دل کا نگر جس میں کرے سارا جیون بسر ساتھی میرے ساتھی میرے واہ واہ کہندے پاہتے بیونسے کی جے زیوی آجائے گا ایک چھوڑی سی بریک لیتے بریک کے بعد ابھی حاضر ہو رہے کئی میں جائے گا مائن نہ کرنا مل بی بات ملکم بیک خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں مائن نہ کرنا اور وقت ہوتا ہے I don't mind بارس بھائی آپ کو کچھ سٹیٹمنٹس میں دوں گا جس سے آپ اگری کریں تو I don't mind پر کپ رکھئے جس سے ڈس اگری کریں تو I mind پر کپ رکھئے جی پہلی سٹیٹمنٹ فلم انڈسٹری کا سنہری دور واپس آنے میں وقت لگے گا آئیشہ عمر I don't mind آپ I don't mind پہلے آپ سے کافی وقت لگے گا کتنا دیکھیں یہاں سال میں بنتی ہیں تین فلمیں جبکہ بننی چاہیے کم از کم سو فلم ہے تو تین فلموں میں مجھے ایکچیلی انہوں نے کہا بھی تھا اس کا کیئرمن بننے کا I refused میں نے کہ تین فلموں کے کیا میں نے بننا بھی اس میں سے اگر ایک فلم ہٹ ہوتی ہے وہ سات سال لگے اس فلم کو ہٹ ہونے میں بننے میں سات سال لگے تو سات سال کے بعد اگر یہاں مولا جات ہٹ ہوتی ہے تو وہ تو کوئی کریٹیریا نہیں ہے پاکستانی فلم رسٹی کا وہ gap کتنا بڑا سات سال میں فلم بنی ہے تو میرے خیال سے ابھی اگلے ستر سال لگ جیں گے جو ہمارے ہمارے جو حکمران بیٹھے ہیں وہ سڑکوں کی وجہ اگر میزک پہ یا فلم رسٹی پہ توجہ دیں گے تو پھر یہ ساتر دن میں ٹھیک ہو ست کی ہے ٹھیک ہے یعنی آپ کے کہنا کا مطلب ہے کہ ہمارے حکمران خود تو گانے گاتے ہیں ہاں جی گانے پہ دھیان نہیں دی ٹھیک ہے جی آپ بھے بھے خیر نہیں مگر میں اس بات سے گری کرتا ہوں کہ ٹائم لگے گا اور وہ یہ کہ جب تک گورنمنٹ اس چیز کو ریلائز نہیں کرتی کہ ہمیں سینما زیادہ چاہیے ہاں جی سبیس کروڑا وام ہے اور ساٹھ سینما ہے ساٹھ سینما ہے اس کے اندر بھی آپ نے یہ بنا دی ہیں دکانے بنا دی ہوئی ہیں آہ بھے شاپنگ مال بن گیا ٹھیک ہے اگلی سٹیٹمنٹ انسٹاگرام نے اداکاراؤں کے دماغ خراب کر دیئے ہے محمود اسلم آہ کچھ کیا جی کیا جی چلی میں مارجی پہلے آپ جی سر میں یہ چیز اگری کرتا ہوں کیونکہ انسٹاگرام ایک بڑی فیک کیز کیونکہ ہر بندہ چوبیس گھنٹے خوش نہیں رہ سکتا آپ اس کے اوپر ہمیشہ اپنی تصویریں لگاتے ہیں کہ جی میں مہنگے جاز میں بیٹھ ہوں میں گاڑی میں میں یہ کار رہا ہوں وہ کاروں پلان دیکھیں اپنا سکسس شو کرنا چلے ٹھیک ہے اچھی بات ہے لیکن اس سکسس کو بناوٹی نہ کریں آدھے زیادہ ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا چیز دکھاوے کی ہے کیا چیز فیک ہے ٹھیک ہے زائری بات ہے لوگ سوشل پریشر میں آکے اس دوڑ کے پیچھے لگ گئے ہیں کہ اچھا میں نے بھی فیمس ہونا ہے اے آلے تینو بچگن میں آلتکر فیمس نہیں ہویا اس دوڑ میں لگ گیا برکل اگری بچھا میں تو کبھی پسند نہیں کرتا میں بہت زیادہ دھونگتا ہوں دنیا میں لوگ کھانے کی بھی تصویر لگا رہے ہیں لوگ پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہیں میں بیمار ہوں آج میں نے تیکہ لگ گیا یہ لگا رہے ہیں بھئی 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 تیلی پیپل اگر آپ نے کچھ اچھا کھانا کھا لیا جو نہیں کھا ستا ان کو ان کو دپریس کر رہے ہیں میں مطلب میں میں اس چیز میں بڑا ہوتا ہوں کہ اللہ ماں آپ لوگ تو جنازے کی فوٹو میں لگا رہے ہیں میں نے بھی ایک مرتبہ تصویر یہ دیکھیں میرا دوست کھانا کھا رہا ہے تو کسی نے کومنٹ کیا اللہ تینوں بھی دبے جاتی ہے چلیں اگلی سٹیٹمنٹ پہ چلتے ہیں پاکستان کے پاس میں آخری چانس ہوں مجھ جیسا بندہ عوام کو نہیں ملے گا گلوکار جواد احمد ہن ہن آئی مائن آئی مائن پہلے آپ سے پہلے بھائی سے ایک ہے جواد بھائی بہت اچھے سنگر ہیں اور انہوں نے جتنی پولیٹیکل اپنی ڈرائیب کی ہے بڑی اچھی بات ہے مگر کوئی بندے کے پاس یہ حق نہیں کہنے کا کہ بھائی میں ہی آخری چانس سے میرا خیال ہے لوگوں کے پاس یہ اختیار ہے کہ انہوں نے چوز کرنا ہے وہ کس کو چوز کس کو آخری چانس سمجھتے ہیں اور کسی بھی ملک کی جو پروگریس ہے وہ ٹرو وہاں آتی ہے کہ جب آپ کو پتہ لگتا ہے کہ بھائی جان وہی بات ہے کہ ہم اگلے دس سال کہاں اپنے دیکھ رہے ہیں لیڈر ہمارے پر اچھے بھی آئے ہیں لیڈر ہمارے پر برے بھی آئے ہیں لیکن آپ نے ایز ای نیشن اپنے آپ کو امپروف کرنا ہے کوئی ایک بندے کو پر ریلائے نہیں کرنا آپ اپنے آپ پر ریلائے کرنا شروع ہو جائیں نیشن خود ہی ٹھیک ہو جائے گا جی سر آپ جواد سے پہلے ہمارے ایک اور آرٹسٹ آئے برار بلکل میرے بھائیوں کے طرح دوست ہیں اگر وہ اپنے آپ کو پروف نہیں کر سکتا تو جواد بھی نہیں کر سکتا آپ کو بالکل ان کی بار ٹھیک آپ کو لوگ سپورٹ جب تک نہیں ہوگی آپ پہلے اپنے گھر سے جیت کے دکھائیں نا مجھے اپنے علاقے سے جیت کے دکھائیں اس کے بعد آپ ملک کی بات لیں پہلے چیئرمن بنے اگر آپ چیئرمن بنے تو اس کے بعد دوسرا سٹپ پہ ایم پی ہے اس کے بعد ایم این ہے اگر آپ ایک سٹیٹ نکالتے ہیں آٹھ سالوں میں تو آپ کو جو آپ نے بات کی ہے اس کے لیے سو سال چاہیے اوکے ٹھیک ہے یعنی جو پہلے بندہ تھا بائیس سال میں امپروب کیا وہ بھی آپ کی نظر میں کچھ نہیں ٹھیک ہے اگلی سٹیٹمنٹ ہر انسان کو زندگی میں کئی بار محبت ہو سکتی ہے بلال عباس اگری 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 اور ناہے سیگمنٹ دبائی دیکھیں کئی بار محبت ہو سکتی ہمیں ہر ہفتے مجھے اپنی بیگم سے محب تول کی اس نے کہا کسی اور سے ہو بچو نا ھا ٹھو جب توسری پھپھو بند سکتے ہو تو میں میم بند سکنا میرے خیال ہی کہ انسان کو محب تول کی اور جب انسان پیدا ہوتا ہے وقت تب سے اسکو محب تول کی اور ہر روپ میں ہر ایج میں جا کر محب той ہر رشتے سے بھی ہو سکتا ہے ہر رشتے سے ہو سکتا ہے جی آپ اگریڈ کیونکہ آپ کی پہلی محبت اپنی ماں سے شروع ہوتی ہے آہا پہلی محبت ہو گئی کلکہ اسی محبت آپ کی جو سکول میں ہوتے ہیں وہاں کسی لڑکی سے ہوتی ہے آہا نہیں تے ماں تو بعد اببہ نکل ہی گیا دیتے ہیں آلکھوڑی تے پہنچ کے سکول میں بھی ہو سکتا ہے جو تلسلیت خانہ ساتھ ہیں تو اببہ نہ محبت ہوتی ہے آہا اگر آپ کا بیٹا کل کو کہتا ہے میں نے love marriage کرنی ہے تو آپ agree کریں گے سے یا arrange پہ agree کریں گے میں بالکل کروں گا why not why not last statement ہے جی ذرا آپ گوھر سے سنیے آپ گوھر سے سنیے میرے بیٹے امار پہ بائیو پک بن رہی ہے لیکن امار کے بچپن کا رول میں کروں گا وارس بیگ جب جس تو بیٹے جان بین پت STEPH آپ اسے وہ بھی سکتے ہیں یا Punk ہے نی Jakыми یہ سکتے ہیں کہ جانے سے پہلے ہم بھومات سے ریکویسنا کریں کہ وہ کچھ ہمیں اپنی میٹھی آواز میں سنائیں کیونکہ آہویسی وات ہے جو شاہدو اور جوvenir آپ کے باپ کی کی ہے ہم چاہتے ہیں انشاءاللہ وہ لگسی آپ کی بھی ہو آمین تو جانے سے پہلے آپ کیا سنانے والے ہیں آئی مائنٹ آئی مائنٹ میں سے یہاں سے اٹھوں گا اور یہاں آگے سنائے گا واہ آئیے آئی مائنٹ آئی مائنٹ آئی مائنٹ سونی اجے ترے نال داخ میں کما دیرب کرے میں مر جاو دنیا تو ڈر کے جے تینوں چڑ جا تے رب کرے میں مر جا تو ملا ہے تو یہ احساس ہوا ہے مجھ کو یہ میری عمر محبت کے لیے تھوڑی ہے ایک ذرا ساگ میں دورا کا بھی حق ہے جس پر میں نے وہ ساس بھی تیرے لیے رکھ چھوڑی ہے تجھ پہ ہو جاؤں گا قربان تجھے چاہوں گا میں تو مر کر بھی میری جاں تجھے چاہوں گا زندگی میں تو سبھی پیار کیا کرتے ہیں اپنا خیال رکھے پاکستان زندہ بار shoutال رکھے پاکستان زندگی